سردیوں کا یہ ٹاپ بزنس ہے سردیوں کا بزنس ہے میں نے دس ہزار روپیہ لگایا تھا ابھی مجھے پچاس میر رہا ہے دس میں فیڈ کا بھی لکا دوں اسے پورا ایک ماہ تک میں لے کے جاؤں گا اس کے بعد مجھے انشاءاللہ یہ لاکھ دے گا اگر دو بوریاں فیڈ کی بھی کھا جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے میرا نام پاکستانی شاکہ ہے لوگ مجھے پیار سے شاکہ بول دے کام میں ٹیلر ماسٹر کا کرتا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ سیڈ بزنس کیا ہوگا ہے میں تو یہ کہوں گا سب سے کہ آپ سبھی بین بھائی بزرگ جو بھی مجھے یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ ایک بار یہ کاربار کر کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اللہ الرحمن الرحیم جی حمد مردہ مدد خدا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کو کرنے کو کام نہیں ہے پاکستان میں کو سکوپ نہیں ہے تو آج میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہ میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے جو فارمنگ کیا اس وقت سردیوں میں بڑی ہائی لیول پر اس کی ڈیمارڈ ہوتی ہے یہ ہے بٹیر فارمنگ آپ نے ریسٹورنٹ میں دیکھا ہوگا آپ نے باربی کیوز میں دیکھا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں پر بورز لگے ہوتے ہیں کہ بٹیر گوشت موجود ہے اور بڑے ہی لوگ اس کو ٹیسٹی سمجھتے ہیں اور کھانے کے لیے بڑی ڈیمارڈ کی جاتی ہے تو یہ بھائی اس کی فارمنگ کر رہا ہے اس سے جانتے ہیں کہ جناب کو یہ خیال کیسے آیا اور ان کا منٹ سٹ کیا ہے ان کو گوشت کے طور پر بیچیں گے کتنی دیر کا ہے اور بڑے مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے سستی فارمنگ ہے اور تھوڑے تھوڑے وقت میں اس فارمنگ کا ریوینی وہ آپ کو مل جاتا ہے کیا آج جالے بھائی جانا میرے بھائی کا پورا نام کیا ہے دی میرا نام ایاز آمد ہے ویسے لوگ پیار سے مجھے پاکستانی شاکہ بلاتے ہیں پاکستانی شاکہ کوئی فلم بھی پاکستانی شاکہ نے کیا ہے یا کہ فلمیں ہی ساری زندگی فلم ہے آپ کی یہی فلم ہے ہماری اچھا زندگی کا گزر بسر ہو جائے یہی فلم ہے آئیس آپ اس فارمنگ کی طرف کیوں آئے ہیں جی ان پر لاغت کم ہوتے ہیں اور بجٹ زیادہ آتا ہے صحیح ہے کام خرچہ اور زیادہ پرافٹ ہے زیادہ پرافٹ ہے اور میرا خیال ٹائم بھی بہت کام لگتا ہے جی بہت ہے کام تقریبا پچیس دن میں یہ سیل ہو جاتے ہیں ہم اور ڈیلی بھی ان کو اتنا زیادہ ٹائم ہی دینا پڑتا ہے صرف ٹائم کم ہوتا ہے میرے پاس اس لیے میں ان کو دو تین ٹائمیں خراب پانی دے جاتا ہوں اور یہ بلکل ہیلڈی ہے آپ کے سامنے دیکھیں ابھی یہ کتنے دن کا ہو چکا ہے ابھی یہ پندرہ سولہ دن کا ہوگا ہے صحیح ہے یہ کتنے رپے میں آپ نے خریدہ تھا اور یہ سیل کتنے کا ہوگا ابھی سر میں نے یہ دس رپے میں بچا لیا تھا یہ تو مرگی کے چودے سے بھی سستا ہے دس رپے میں لیا تھا ابھی میرے پندرہ دن میں یہ ساٹھ گرام کا ہو گیا ہے ابھی یہ میرا پچاس رپے کا جا رہا ہے بکھ رہا ہے لیکن میرا ذہن ہے کہ میں اس کو سو گرام کا کروں اور سو رپے کا بیچ یہ تو ہوئی نا بات کہ بیس بائیس دن کا ہو گیا ہے اور ابھی پچاس رپے کا یہ سیل ہو رہا ہے اور یہ کامیابی کامیاب قیمت ہے اور بڑی پرافٹیبل قیمت ہے جو ان کو مل رہی ہے اس وقت بھی ماشاءاللہ مزید بھی اللہ پاک ان کو اچھا رزق دے اچھا آپ نے یہ ڈالا کتنا تھا جی میں نے یہ ڈالا تھا ایک ہزار بچہ ایک ہزار بچہ اور اس پہ محنت کتنی ڈیلی بیس پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے خوراک اس کو شروع سے اب تک کتنی آپ نے آلموس ڈال چکے ہیں کتنی بوری فیرگی ڈال چکے ہیں ایک بوری دوسری بوری ابھی شروع ہی ہے ایک بوری یہ کھا چکا ہے یہ پورا چوزہ آپ نے پہلے دن کتنے کا پرچیز کیا سا دس سر پی نہیں نہیں سارے پیسے کتنے لگائے ہیں اس پہ سارے دس ہزار دس ہزار لگائے اور دس ہزار آپ نے چوزوں پہ لگایا کمرے پہ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں لگایا سوائے ایک شاپر کے یہ پہلے والا فارم ہے پہلے ہی ہاں پہ مرگی رکھی ہوئی تھی اچھا تو مرگی والا ہی فارم ہے یہ بھی بس دیکھیں کہ اس بھائی نے تو میرا تو خیال ہے اس کو پاکستان کا وزیراعظم ہونا چاہیے کہ اس نے اکمال یہ کیا ہے کہ پہلے ایک سے جو فارم تھا اسی کو یوٹلائز کیا تھوڑا سا سوچا بڑھ لے کے آیا یہاں ہی پہ دس ہزار لگایا بڑھ پہ اور ابھی دس ہزار لگایا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق یہ پچاس ہزار کا سیل ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے بیس دن بعد اور ایسا پاکستان میں کیا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اب تک بیزنس نہیں ہوگا جو آپ کو بیس دن میں آپ کو پچاس ہزار پہ دے دس ہزار سے کام شروع کیا گیا تو ان میں موٹیلٹی کتنی ہوئی آپ کی مرے کتنے ہیں بٹے رہے ہیں جب یہ میں زیرو ساوی لے کے آیا تھا کچھ ہچری والا کی گلتی سے کمزور ہوتے ہیں بس ان کی موٹیلٹی تقریباً بیس پچیس کی ہوئی بس بیس پچیس کی موٹیلٹی ہوئی تھی اور ابھی آپ نے پانی اور فیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالا بھی تک ان کو جنہیں کچھ نہیں ڈالا بھی تک بس یہ بڑا بڑا چینج کیا ہوا اچھا یہ بڑا چینج کیا ہے ایک بار ان کو فلیشنگ بھی کیا اچھا بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سردی ہے تو سردی میں جیسے یہ بزنس ہے تو اس بزنس میں سردی کی لوگ ان کو سردی میں یوز کرتے ہیں سردی میں یہ بزنس چڑھتا ہے اور سردی میں اس کو پالنا بھی مشکل ہوگا بلکل ایسے جیسے کہ ہم اس کا ٹیمپریچر بہت مشکل فالو کرنا پڑتا ہے سردی میں کتنا دن کو کتنا رکھتے ہیں اور رات کو کتنا رکھتے ہیں جب یہ زیرو ساز ہوتا ہے تو کتیس بتیس تک لے کے جاتے ہیں صحیح ہے اب تو بڑا ہو گیا اب تو مسئلہ نہیں چوبیس پچی پہ بھی ابھی ہلدھی رہ گئی ہے بڑا ہو گیا نا صحیح ہے اور یہ بڑے معصوم سے ہیں یہاں جو خموش ہیں شہر شہر نہیں ڈالتے گئے میں تو ایک دو دفعہ سے پہلے اتفاق ہوا ہے تو یہ شہر کافی کرتے ہیں یا کہ ابھی چھوٹے ہیں اس لیے نہیں کرتے نہیں شہر تو کرتے لیکن جب بھوکے ہو تب شہر کرتے ہیں اچھا اچھا یا ان کو مسئلہ بغیرہ بورا بھی کھاتے ہیں یہ سبھی بچپین میں پندرہ دن کے بعد ان کی فلیشنگ ہونا ضروری ہے فلیشنگ کیسے کرتے ہیں فلیشنگ میں نے کی تھی دودھ لے کے اسے میٹھا گیا اور ان کو بلا دیا وردست ہو گیا اور ویورز یہاں میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں اس فا میں بو نہیں ہے کوئی ایکسٹرا ان کے چارجز نہیں ہیں کوئی کسی قسم کا ان کا کھلارہ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ چاہے کوئی امیر بندہ ہے یا غریب بندہ ہے کوئی کوٹھی والا یا کوئی مارے گھر والا ہے ہر جگہ پہ ہر گھر والا ہر طرح کی جگہ پہ ان کی فارمنگ بڑے آسانی سے بڑے آسان طریقے سے کر سکتا ہے اور کوئی اضافی خرچہ نہیں ہے اچھا آہ چھکا بھائی یہ بتائیں کہ اب ابھی تک آپ نے کوئی ویکسینیشن یا ویٹا مانس کوئی نہیں ابھی تک میں نے کوئی یوز نہیں کیا یوں میں دیکھ رہا ہوں نہیں یہ ایک دو چوزے ہیں جن کے پاؤں کو کوئی مسئلہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ کریں گے ابھی ان کا میں ہوسپٹل میں لے کے جاؤں گا ہوسپٹل میں ان کو وہاں سے ڈاکٹر سے مشورہ کروں سرکاری ڈاکٹر کے ساتھ صحیح ہے تو ابھی ان کا وزن کتنا ہو چکا ہے ابھی ان کا وزن تقریباً پانچ پچاس ساٹھ گرام ہو گیا پچاس سے ساٹھ گرام یہ صرف گوشت پرپس کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں گوشت گوشت کے لیے ہی انڈے کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں لوگ انڈا لیتے ہیں پھر ان کو بیج دیتے ہیں لیکن پھر یہ کھانے کے قابل نہیں رہا جاتا ہے جب انڈا دیتا ہے نا تو جب انڈا دیتا ہے نا تو کمی کمی آ جاتی ہے چھوٹا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ جب انڈا دے گا تو وہ خود کمزور ہی ہوگا کیونکہ اس کی جو طاقت اساری انرجی وہ تو انڈے پر لگ جائے گی تو کتنے دن کا یہ پیکج ہے آپ نے کیا سوچا ہے کتنے دن بعد آپ نے اس کو سیل کرنا ہے جی میں نے اسے تیس دن بعد سیل کر دینا تیس دن بعد کیا خیال ہے کہ کتنے تک آپ کا یہ سیل ہو جائے گا کچھ پالٹیاں آئی بھی ہیں اور آئیڈیا بھی ہے مارا کچھ کہ ابھی جو اس کا پچاس ہاتھ روپے ابھی مل رہا ہے تو جب یہ سو گرام کہو گا تو سو کا تو جانا چاہیے ماشاءاللہ زبردست ہو گیا مطلب ہے کہ آپ کا یہ ایک لاکھ مانے کا ردہ ہے اسے انشاءاللہ باہت اللہ خدا انشاءاللہ یہ ایک ہزار تھا ایک ہزار ہے جناب اور شاکہ بھائی کا ارادہ ہے ایک دس ہزار لگا کے وہ ایک لاکھ مانے ساٹھ ہزار تک وہ پہنچ چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ یہ جناب ایک لاکھ سے بھی آگے جائیں کیونکہ یہ رزق حلال ہے اور اللہ نے دینا ہے جب اللہ سے مانگا جائے تو دل کھوڑ کے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہوتی ہے اور یہ بندے کے مانگنے پر ریپینڈ کرتا ہے کیونکہ اللہ کون سا کسی سے لے کے دیتے ہیں تو مالک نے اپنی رحمت سے دینا ہے آپ سے بھی دعاوں کی درخواست ہے اور یہ فارمی دکھانا آپ کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر سٹینڈ لینا چاہیں تھوڑے سے ٹائم میں یہ بائی ٹیلر ہیں سائیڈ وزنس کے طور پر کام کرتے ہیں دو دن چکر دیلی پر لگا دیتے ہیں رات کو ایدھر سوتے ہیں صبح پھر اپنے کام کو نکل جاتے ہیں تو مطلب ہے بات کرنے کا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں دس روپے سے یہ خریدہ ہے آپ ہزار سے نہیں کر سکتے ہیں پانچ سو سے کر سکتے ہیں اور یہ جگہ دیکھ لیں یہ تقریباً دس فٹ اس کی میرا خیال ہے کہ چڑھائی لمبائی ہوگی اور تقریباً دس دس بے دس کی یہ جگہ ہوگی تقریباً یہ دس بے دس کا جو کمرہ ہے نا اس میں آپ نے ایک ہزار چودہ بڑا ایزی لی آپ کا رہ سکتا ہے دین میں رکھی کہ یہ سردی کا بزنس ہے گرمیوں میں آپ راکھ لیں اور ہمیں کہیں آپ صاحب گا لیے دیں ہمیں دین بھی رات بھی کہ آپ صاحبیں ویڈیو آپ نے ویڈیو لیٹ دیکھی ہوگی یہ سردی کا بزنس ہے سردی میں کریں اس کا بڑا اچھا سکوپ ہے بڑا پیسہ ہے اس میں بڑا اچھا ریزق ہے اس کے ساتھ مذبہ نافذ اکرام کو دیجئے اجازت آپ کو ویڈیو یہ کیسے لگی آپ نے یہ بھی ضرور بتانا ہے نئے ویڈیو میں انشاءاللہ بڑا مرکات ہوگی تب تک لئے اللہ حافظ